بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیون پرنٹ تری ایکسسائز پہلے ساتھ قیسٹن ہم سالو کر چکے امید ہے آپ نے کر لیے ہوں گے اگر کسی نے نہیں کیے تو غفلت نہ بڑھتے ہیں ساتھ ساتھ کام کرتے جائیں تو قیسٹن نمبر آٹھ ہم بھی ہم دیکھتے ہیں قیسٹن نمبر آٹھ ہے پرووو دیٹھ پرپینڈکولر بائی سیکٹر آف دی سائیڈز آف آر ٹرائی اینگل آر کانکرنٹ جی اتنی سٹیڈمنٹ آپ کو مل جائے کہ وہ کے اوپر کہتا ہے ثابت کریں کہ کسی بھی ٹرائی اینگل کے جو پرپینڈکولر بائی سیکٹر رائٹ بائی سیکٹر ہوتے ہیں اس کی سائیڈز کے آف سائیڈز جو اس کی سائیڈز کے اوپر بائی سیکٹ بھی کرتے ہیں اور نائنٹی کا اینگل بھی بناتے ہوں وہ کانکرنٹ ہوتے ہیں تینوں کے تینوں کانکرنٹ مین کیا ہے کہ تینوں کے تینوں کسی ایک نقطے پہ آپس میں ملتے ہیں تو پہلے تو ڈائی اگرام جو ہے ہم نے وہ ڈرا کی کہ اے بی سی ٹرائی اینگل ڈرا کی ہے اور اے جو ہے پوزیشن ویکٹر اے کا سمال اے پوزیشن ویکٹر بی کا سمال بی سی کا سمال سی ہے اس کے بعد جو ہے یہ وہی چیزیں یہاں پہ ہم نے لکھ بھی دیں کہ اے بی سی ٹرائی اینگل ہے ویڈ ورسز دی ورسز آف ٹرائی اینگل ویڈ پوزیشن ویکٹر اے بی سی رسپیکٹیولی کہ اے کا اے ہو گیا بی کا بی ہو گیا اور سی کا سی ہو گیا پھر کہا take the point of intersection of the right by sectors of a b اور ends a c a b کا right by sector لیا یہ a b لائن جو ہے اس کو ہم نے دیکھا جی a b یہ والی لائن جو ہے اس کا اس لائن کا a b کا right by sector یعنی کہ پہلے mid point دیکھیں گے کہاں پہ بنے گا اس کے اوپر 90 کی لائن لگا لیں گے کہ یہ angle جو بنے وہ 90 degree کا بنے تو یہ right by sector a b کا لیا اور اسی طرح سے right by sector a c کا لیا یہ والی جو لائن ہے اس کا بھی right by sector لیا تو یہ اس کا یعنی کہ mid point ہوگا mid point کے اوپر 90 angle کی لائن لگا لی یہ والی تو دونوں ایک جگہ پہ ایک جگہ پہ واپس پہ ملی ہیں وہ دونوں لائنیں جی کہاں پہ ملی ہیں وہ point کے اوپر ملی ہیں جو کہ origin ہے o point کے اوپر ملی ہیں اور ہم نے یہ اس point کو origin کا نام دیا ہے کہ origin کے اوپر ایک دوسرے سے ملی ہیں اور origin پہ ملی ہیں اسی o کو جو ہے origin کو جس point پہ وہ دونوں ملی ہیں ہم نے تیسری لائن کے ساتھ جو ہے تیسری لائن کے mid point کے ساتھ ملا دیا o کو ہم نے d کے ساتھ ملا دیا d کیا ہے وہ تیسری جو لائن تھی جو تیسری side تھی triangle کی اس کا mid point ہے تو ہم نے اس تیسری b c ہے اس کا نام ہم نے رکھا ہوا تو b c کے mid point کے ساتھ o کو ملا دیا a b کے جو تھے right by sectors o کے اوپر ملے تھے اور اس o point کو b c کے mid point کے ساتھ ہم نے ملا دیا اس طرح سے diagram ہماری complete ہو جائے گی تو اس کے بعد کیا ہے جی کہ o a کا جو ہے position vector a ہے o b کا b ہے c جو ہے o c بنے گا کیونکہ o کے origin ہے او کو origin رکھا ہے تو اس کے zero zero ہوں گے اس لئے اس سے o a والے نہیں جائے جائے b والے b اور c والے سی رہ جائے نا o c o b اب دیکھیں جی o d o d کیا ہے اس کے کیا بنیں گے اب دیکھیں d جو ہے mid point ہے b c کا تو mid point b c کا کیا بنیں گا جی b c کا mid point position vector جو ہوں گے آپ کے دونوں کو جمع کر کے دو پہ تقسیم کریں گے تو b c کا وہ دیکھ لیں یہ ہے جی o f یہ والی جو ہے mid point ہے کس کا mid point ہے a b کا ہے تو a والے position vector اور b والے position vector کو add کریں گے دو پہ تقسیم کر دیں گے تو یہ بن جائے گا آپ کے پاس one by two a plus b یہ بن گیا اب ہم نے جب کہا تھا کہ o e اور یہ دیکھیں جی o e جو ہے اور a c جو ہے ہم نے کہا تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جی یہ آپ پرپینڈگول ہے ڈائٹ بائی سیکٹر ہیں ٹھیک ہے یہ ڈائٹ بائی سیکٹر ہیں o a c کا یعنی کہ ایک دوسرے کے اوپر یہ عمود ہیں o e اور c a a c جو ہیں یہ ایک دوسرے کے اوپر عمود ہیں عمود ہوں تو کیا ہے پھر اس کا مطلب ہے کہ ڈائٹ پروڈکٹ ویکٹر کے حساب سے وہ 0 ہوتا ہے تو دونوں ویکٹر ابھی ہم نے نکال لے تھے o e یہ نکال تھا one by two a plus c لکھ لیا اور c یہ کیا ہوگا position vector of c position vector of a position vector of c یہ a minus c بنے گا یہاں بھی اوپر لکھا بھی تھا شاید تو a minus c آ جائے گا one by two دوسری سائی پر جا ملٹی پلائی ہوگا وہ zero ہی جا جائے گا باقی a plus c into a minus c کریں گے تو a square minus c square ہو جائے گا اور a square is equal to c square آ جائے گا minus دوسری سائی پر جا گے پلس آ جائے گی اسی طرح of جو تھا وہ بھی جو تھا right سیکٹر تھا a b کا تو یہ جب right by sector ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ اوپر پرپینڈکولر ہے تو آ جائے گا او ایف کا او ایف کا دوٹ پروڈکٹ یا سکیلر پروڈکٹ اے بی کے ساتھ زیرو آئے گا کیونکہ یہ پرپینڈکولر ہے تو یہ اسی طرح سے پھر ہم نے او ایف کی ویلیو ادھر نکالی تھی او ایف کی یہ دیکھیں ون بائی ٹو اے پلس بی تو یہ ون بائی ٹو اے پلس بی ہو گیا اور اے بی کیا جائے گی بی مائنس اے ان کو ملٹیپلائی کیا یہ دوسری سائیڈ پہ جائے ملٹیپلائی ختم ہو جائے گا زیرو سے ملٹیپلائی ہو گیا بی مائنس یہ اے اور یہ ہو جائے گا اے پلس بی کو بی پلس اے بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ ادھر بی مائنس اے تو یہ بی سکیر مائنس اے سکیر ہو جائے گا اور یہ اے سکیر جو ہوگا بی سکیر کے برابر آ جائے جا اب دیکھیں دو ایک سکیر دوسری دوسری دونوں کو جب کمپیر کریں گے دونوں کے اندر کامل آ رہا ہے تو اے سکیر سکیر کے برابر ہے بی سکیر برابر ہے بی سکیر اور سکیر برابر ہے بی سکیر اور سکیر برابر ہے تو ہم اس کو لکھ سکیر سکیر کو ہم لیف سائٹ پہ شفٹ کریں تو یہ بی سکیر مائنس سکیر ہو جائے گا اور سکیر یہاں سے شفٹ ہو گیا تو زیرو بچ جائے گا اب بی سکیر مائنس سکیر کو فارمولا اگر اس کا اوپن کریں تو یہ بی پلس سی انٹو بی مائنس سی بن جائے آٹھویں آمی کا یہ فارمولا آپ کے پاس ہے تو اس کے پاس دونوں سائٹ کو ملٹی پلائی کروا دیں دونوں سائٹ کو ملٹی پلائی کروا تو یہ آپ کے پاس اتنا حصہ جو ہے یہ ڈی بن گیا دیکھیں جی ڈی وان بائ ٹو بی پلس سی تھا ڈی دیکھیں وان پروڈکٹ سیرو آگیا اس کا مطلب ہے ڈی جو ہے وہ سی بی کے اوپر پرپینڈی کولر ہے اس لئے پروڈکٹ سیرو ہو رہا ہے پہلے دو تو تھی پرپینڈی کولر تیسرا بھی جو دی والی لائن ہے وہ بھی پرپینڈی کولر ثابت ہو گئی سی بی کے رہے ہیں تو یہی ہم نے ثابت کرنا تھا کہ ایک جگہ ایسی ہے ایک پوائنٹ ایسا ہے جس کے اوپر کسی بھی ٹرائنگل کے تینوں رائٹ بائی سیکٹرز آپس میں ملتے ہیں تو یہ پروو ہو گیا کہ اس ٹرائنگل میں جو ہم نے بنائی تھی وہ کے اوپر تینوں کے تینوں ایک دوسرے کے اوپر سے گزر رہے ہیں ایک دوسرے کو تچ کر رہے ہیں اسی طرح کوئیس نمبر نائن ہے پروو دی آلٹی چوڈ آف آر ٹرائنگل آر کنکرنٹ کے ثابت کریں جی ثابت کریں کہ کسی بھی ٹرائنگل کے آلٹی چوڈ جو ہوتے ہیں وہ سائیڈ کے اوپر آرہا ہو جو اس کو کہتے ہیں یعنی کہ یہ دیکھیں جیسے اے بی سی ہم نے ایک ٹرائنگل بنائی اور اے سے بی سی کے اوپر ہم نے لائن لگائی لیکن یہ لائن جو ہے یہ اس کا آنگل جو ہے وہ نائنٹی ڈگری کا ہونا چاہیے جہاں پہ بھی ٹچ کرے لازمی لائن کے میڈ میں آئے گی کہیں پہ بھی آئے لیکن وہ آنگل جو ہوگا وہ نائنٹی ڈگری کا اگر ہو جیسے یہ ہے ایم یہ این جو ہے وہ یہ سی سے آرہی آرہی ہے سی سے اپوزٹ سائیڈ کے اوپر آئی آئی اور آنگل نائنٹی کا بن رہا ہو تو پھر ایسی لائن جو ہوگی وہ آرٹی چوڈ کہلائے گی ٹھیک آرٹی چوڈ یہ بن جائے اس طرح سے اگر سامنے والی سائیڈ پہ آپوزٹ سائیڈ پہ نائنٹی کے آنگل کی لائن آگے آپوزٹ آنگل آنگل آئے آئے ورٹکس میں سے تو پھر آرٹی چوڈ ہوتی ہے تو یہ ہوگیا جی ورٹکس کے ہوتے کیا ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہی جو یہاں پہ کام کر رہے تھے کہ ٹرائینگل بنائی ایک تو ای بی سی وہ ہم لکھیں گے کہ ہم نے ای بی سی ٹرائینگل بنائی ہے اس کے بعد ہم یہ چوڈ ہیں بی ایم بی ایم یہ بی ایم اور سی این جو ہیں آرٹی چوڈ ہیں اور وہ دونوں او کے اوپر مل رہے ہیں ٹھیک ہے کس کے آرٹی چوڈ ہیں وہ ٹرائینگل کے ہیں چلیں وہ فکرہ مس ہو گیا ہے کہ اے بی سی ٹرائینگل ہیں اس کے اندر یہ دو آرٹی چوڈ ہیں جو پوائنٹ او کے اوپر آپس میں مل رہے ہیں دیکھیں او پوائنٹ کے اوپر سے دونوں اوزر رہے ہیں جائن کر دیں گے ہم او کو اے کے ساتھ بھی ملا دیا اب دو دو آرٹی چوڈ او کے اوپر ملی رہتی ہم نے ثابت یہ کرنا کہ تین او ملتے یعنی تیسرا جو ہے او اے والا وہ بھی جو بی کے اوپر جا بی سی کے اوپر جا کے نائنٹ کا ہی انگل بنائے گا یہ ہم نے حساب کرنا ہے تو ہم نے کہا پوزیشن ویکٹر آف اے جو ہے اور وہ کیا بنا ہوا ہے جی اے ہے اس طرح پوزیشن ویکٹر آف بی جو ہے وہ بھی ہوگا اور بی سمال بی کے ساتھ لکھا گیا ہے پوزیشن ویکٹر آف سی جو ہے وہ سمال سی کے ساتھ لکھا جائے گا یہ ہم نے ڈائیگرام میں بھی لکھا تھا پھر بی سی سائیڈ بی سی سائیڈ کیا ہوگی سی مائنس بی کریں گے تو بی سی سائیڈ آجائے بعد والے میں سے پہلے والا تو یہ بی سائیڈ ہمارے پاس آ جائے گا تو اب ویکٹرز کے اندر دیکھیں جی ہو بی اور سی جو ہیں وہ پرپینڈگولر ہیں ہو بی ہو بی اور سی جو ہیں یہ ہو بی ہے یہ ہو بی لائن ہے یہاں سے یہاں تک ہو بی کیونکہ ہمیں ایم کے تو کوارڈینیٹس کا پتہ نہیں چلے گا پچھلے کوئس میں تو ہم نے میڈ پوائنٹ نکال لیا تھا ای پلس سی کیا میڈ پوائنٹ آگیا یہاں پہ کسی بھی جگہ پر ٹکرا سکتا ہے نائنٹی کا اینگل جہاں پہ بنے گا وہاں پہ آلٹی چوڑ جا کے ٹکرا آجائے گا اس لیے ہمیں ایم کے یا این کے یا ال کے جو ہیں وہ کوارڈینیٹس نہیں ملیں گے تو ہم نے اسی سے گزارہ کرنا ہے کہ او بی جو ہے وہ جو ہے ہمارے پاس اے سی کے اوپر پرپینڈکولر ہے اسی طرح سے او سی جو ہے اے بی کے اوپر ہے یہ ہم نے خود لکھا ہے اور تیسرے والے کو اے کو ہم نے پروو کرنا ہے پہلے دو ہم نے لکھ دیئے تھے کہ وہ ہیں پرپینڈکولر تیسرے کو ہم نے پروو کرنا ہے کہ وہ بھی ہے اے جو ہے وہ بی سی کے اوپر ہے تو اب ہم بات کر رہے تھے او بی کی ویلیو دیکھتے او بی کی ویلیو تھی بی اس کی جگہ پہ بی آگیا او بی کی ویلیو دیکھیں جی ہمارے پاس ہے یہ بی ہے اس لیے اس او بی کی جگہ پہ یہ بی پٹ کر دیا سمال بی اور اسی طرح سے سی اے کی ویلیو ہو جائے گی اے برابر مائنس بی سی کے آگیا تو اب دیکھتے ہیں جی اسی طرح سے دوسری جو سائیڈ تھی آپ کو میں نے یہاں بھی بتایا تھا کہ او سی جو سائیڈ ہے ہم نے یہ بھی لکھا ہے کیونکہ ہم نے کہا تھا سی این آرٹی چوڈ ہے آرٹی چوڈ ہے تو یہ آرٹی جو ہے پھر اگر پرپینڈ کولر ہے اے بی کے اوپر تو او سی کا دوٹ پروڈکٹ اے بی کے ساتھ کیا آئے گا جی بلکل تو او سی ہم نے دیکھا تھا او سی ہے گیا جی او سی تھا یہاں پہ دیکھیں سمال سی تھا اور اسی طرح اے آپ کے پاس بن گئی ہیں ایک ایک ویشن یہاں پہ ایک ویسے آئے گا یہ مائنس نہیں آئے بی اے مائنس بی سی تھا نا تو مائنس بی سی کو رائٹ سائی پہ جب شفٹ کریں گے تو پلس بی سی ہو جائے گا اب دیکھیں اس کے اندر یہ دو بی سی برابر تھا بی سی سی اے برابر تھا اس کا مطلب ہے یہ بی اے جو ہے وہ سی اے کے برابر ہے تو ایک اور دوسر سے ہم نے یہ لکھا کہ ہمارے پاس بی اے اور سی اے یہ آپس میں برابر ہیں تو ان میں کیا تھا وہ اے تھا اے جو ہے دیکھیں اے کو سمال اے جو ہے تو اس لئے ہم نے سمال اے کی جگہ پہ اے لکھ لیا پھر بی منس سی کیا بنے گا وہ سی بی بنے گا سی بی تو یہ سی بی کیا ہے ہماری ٹرائنگل کے اندر وہ تیسری سائیڈ ہے اور اے کیا ہے یہ تیسرا جو تیسری لائن جو تھی جس کو ہم نے ویسے ہی اے ساتھ ملایا تھا تو یہ ہمارے پاس اے دو سی بی بی یعنی دو نو ویکٹرز کا یہ بھی زیرو آگیا اگر یہ دونوں جو ویکٹرز دو پروڈکٹ کے پاس زیرو ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ دونوں اپس میں رائٹ بناتے ہیں اگر یہ دونوں رائٹ بناتے ہیں تو یہ پھر تیسرا آرٹیچوڈ ہو گیا دو آرٹیچوڈ ہم نے خود لکھ لیے تھے کہ وہ آرٹیچوڈ ہیں تیسرے والے کو ہم نے پروو کر دیا کہ یہ بھی آرٹیچوڈ جو ہوتے ہیں ایک ہی نکتہ میں سے گزرتے ہیں اس ڈائیگرام کے حساب سے وہ تینوں کے تینوں میں سے خزر ہیں یہ پروو ہو گیا کہ آرٹیچوڈ جو ہوتے ہیں کسی بھی ٹرائیانگل کے وہ کنکرنٹ ہوتے ہیں تو یہ چلیں ایک پیسن اور کر لیتے ہیں پیسن نمبر ٹین پروو نمبر ٹین پروو دی اینگل ان سیمی سرکل اس رائٹ اینگل کے کسی بھی نصف دائرہ کے اندر آنے والا زاویہ جو ہوتا ہے وہ رائٹ اینگل ہوتا ہے یہ ہم نے ثابت کرنا ہے تو ویکٹرز کی مرس سے ہی اس کو بھی ثابت کریں گے تو یہ ہے جی ہمارے پاس ایک ہم نے پہلے سب سے پہلے سیمی سرکل درا گیا یہ دیکھیں ہم نے مرکز مانا اوریجن کو مرکز مانتے ہوئے ہم نے سیمی سرکل درا کر دیا اس کے بعد یہ اوریجن ہے تو یہ دیکھیں یہ آپ کی ایکس ایکس ہوگی پھر اس طرح سے ٹھیک ہے جی ہم نے اس والے حصے کو لیا تھا سینٹر آف سرکل یہاں سے پرکار سمجھ لے رکھ ہم نے بنایا ہے تو اب دیکھیں یہ اگر اوریجن ہے تو اس سے جب ہم جائیں گے رائٹ سائیڈ کی طرف جب ہم جائیں گے اس اوریجن سے رائٹ سائیڈ کی طرف تو یہ پوزٹی ویلیو دے گا ٹھیک ہے جب ہم اس سے جائیں گے لیفٹ سائیڈ کی طرف یہ میں نیچے لائن لگا دیتا ہوں یہ لیفٹ سائیڈ کی طرف جائیں گے تو یہ دے گا نیگٹی ویلیو اب ہے ایک سرکل یہاں سے بان رہا تو سرکل کا یہاں سے اے پوائنٹ تک جائیں یا یہاں سے او سے بی پوائنٹ تک جائیں دونوں ریڈیس بنیں گے ریڈیس سرکل کے برابر ہوتے ہیں پوزیٹیو طرف اگر ہم کہیں کہ اس کا جو ہے وہ ویلیو ایکس کی ویلیو اے ہے ٹھیک ہے تو پھر دوسری سائیڈ پہ جائیں گے لیفٹ سائیڈ پہ جائیں گے تو مائنس کی اے ہو جائے گی اس لیے اس کو بی والے کا جو ہے ہم نے کوارڈینیٹ جو ہے وہ مائنس اے لیا ہے کیونکہ ادھر پوزیٹیو اے لے رہے ہیں تو ادھر مائنس اے لینا پڑے بی نہیں ہم لکھیں گے بلکہ اس کو نیگیٹیو آف اے لیں گے کیونکہ جتنا ہم اس رائٹ سائیڈ پہ گئے ہیں اتنا ہی لیفٹ پہ گئے ہیں کیونکہ ریڈیس ایک جیسے ہوتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے اس کو ڈرا کیا پھر اس کے بعد ہم نے کہا جی کہ یہ جو کرنا ہے اس جو سیمی سرکل بنا تھا اس کے اندر کوئی بھی زاویہ میں نے ایک پوائنٹ پی کے اوپر وہ زاویہ بنایا ہے کہیں بھی کوئی بھی زاویہ بانے چاہتا ہے مسال کے طور پر یہاں پہ بنا لیں کہ وہ ایک سائٹ پہ بی سے شروع ہوتا ہو اور اے کے اوپر جا کے ختم ہو جاتا ہو یہ سیدھی لائن کے ساتھ تو جو بھی یہ زاویہ اس سیمی سرکل کے اندر جہاں بھی اب اس طرح زاویہ بنائیں گے وہ زاویہ کہتا ہے کہ پروو کریں کہ وہ نائنٹی ڈگری کا ہوگا تو میں نے زاویہ یہاں پہ پی کے اوپر بنایا ہے اور بریکٹ میں اس کو جو ہے آر لکھا ہے آر کیوں لکھا ہے آر ریڈیس ہے کیونکہ یہ بھی تو لائن جو ہے او سے یہ پی تک کی لائن جو ہے یہ بھی تو ریڈیس ہے تو یہ ریڈیس لکھ دیا یعنی کہ مائنس اے اور آر جو ہیں یہ آپس میں مینی چوٹ کے حساب سے برابر ہوں گے کونٹی کے حساب سے تو کنسیٹر کیا کہ سیمی سرکل ہے اس کے اینڈ پوائنٹ جو ہیں وہ چونکہ ڈائیمیٹر بنے گا اس لیے ایک لیا تو دوسرے کو مائنس لینا پڑے گا اے بی ویسے ہو گیا وہ ٹوٹل جو ہے اس کے پاس سینٹر اس کا او ہے وہ ساری چیزیں ایکس پی آر کوئی بھی پوائنٹ ہے سیمی سرکل کے اوپر وہ بھی ایکس پی ہو ریڈیس سارے برابر ہوتے ہیں اس لیے او سے پی بے شک لے لیں او سے اے لے لیں سارے کے سارے آپس میں برابر ہوں گے اس لیے مینجی آگیا کیونکہ تینوں کے تینوں ریڈیس ہیں تو اب یہ تینوں ریڈیس آپس میں برابر ہو گئے اب اے پی دیکھتے ہیں کیونکہ ہم نے ثابت کرنا ہے وہ ذاویہ جو اے پی اور بی پی کی مدد سے بن رہا ہے اس کو ثابت کرنا ہے تو ہم اے پی کو دیکھتے ہیں کہ پی مائنس اے کرنا پڑے گا تو پی مائنس اے کا مطلب ہے آر مائنس اے کیونکہ پی جو تھی ویلیو آر تھی اور اسی طرح پھر بی پی کیا بنیں گا وہ بھی آر مائنس لیکن یہاں پہ مائنس اے تو آر مائنس انٹو مائنس اے یعنی آر پلس اے ہو جائے گا دیکھیں آر پلس اے ہو جائے گا اب ان دونوں کا ہم لیتے ہیں اگر ان کا ڈاڈ پروڈکٹ لے لیا اے پی اور بی پی اے پی تھا آر مائنس اے بی پی ہے آر پلس اے تو یہ ہو جائے گا آر مائنس اے انٹو آر پلس اے مین آر سکیر مائنس اے سکیر اب دیکھیں مگنی جب برابر ہے یعنی کہ او پی برابر ہے اے کے اور بی کے برابر ہے تو اب دیکھیں یہ سارے ریڈیس ہیں یہ آپس میں برابر ہیں تو آپ کے پاس جو ہے پھر اے والا جو ہے مائنس اے آر والی مائنس کے برابر ہے اس لیے آپ بے شک آر کی جگہ پہ اے لکھ لیں کیونکہ ریڈیس ہی ہیں آپس جیسے بھی ویلی پوٹ کریں گے اس کا بھی سکیر ہو جائے گا تو ہم نے آر کی جگہ پہ اے پوٹ کر لیا کیونکہ مائنی چوڑ آپس میں برابر تھی ریڈیس تھے اور اوپر سکیر لگا ہوا ہے اس لیے اوپر بھی سکیر لگا لیا اب مائنس اے 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 پی ویکٹر بی پی ویکٹر کے اوپر نائنٹی کا اینگل بنائے گا یا پرپینڈی کولر ہوگا یا رائٹ ہوگا یہی ہم نے پروو کرنا تھا کہ جو اینگل بنے گا پی کی جگہ پر جو کہ ہماری ڈائیگرام میں اے پی اور بی پی مل کے بنا رہے تھے وہ اینگل نائنٹی کا ہوگیا یہی ہم نے پروو یہاں پر کرنا تھا کہ سیمی سرکل کے اندر بنے والا کوئی بھی اینگل جو ہوگا وہ نائنٹی دیگری کا ہوگا تو یہ تینوں کوئیسٹن کافی انسیپچول ہیں اچھی طرح سے غور سے ان کو کافی بھی کر لیں اس کے بعد خود ٹرائی کریں تا کہ یہ اچھی طرح سے آپ کو آنے لگ جائیں اگر آپ ایک بار ان کو کافی کرنے کے بعد پھر خود سے کروگے تو یہ آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائیں گے اللہ